اسلام علیکم میرے نام اکاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل فیچری سی فوڈ آج ہے دس سبتمبر دو آزاد تئیس چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں پیش کو فالو کرنے ہیں ہو سکے تو ویڈیو کو آگے شیئر کرنے ہیں یہ کراچی فیچری پہ موجود ہوں شام کی مارکٹ ہے جس کو ہیلے کی مارکٹ کہا جاتا ہے تو آج جو ریڈ ہیں وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جزاک اللہ اچھا یہ جو آپ مشلی دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں پہ صافی بولا جاتا ہے اور انگریش نام اس کا امبر جیک ہے پورا سال نہیں آتی کم ٹائم کے لیے آتی ہے اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے پتھروں میں رہنے والی مشلی ہے ذائقے میں اچھی مشلی ہے بونلیس کے لیے بھی اچھا آپشن ہے اس کا ریڈ ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے اور اگر آپ اس کو بونلیس کراتے ہیں تو ہزار گیارہ سو روپے کیجی پڑتی ہے تو میرے خیال میں کافی بہتر مجھے آئیڈیا نہیں ہے چکن کیا ریڈ ہے آج کل کیونکہ میں کھاتا نہیں ہوں تو چکن سے کافی بہتر چیز ہے امبر جیک ساڑھے پانچ سو روپے کیلو اس کے بعد یہ وائٹ کند ہے بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ریڈ زیادہ بتا رہو کم بتا رہو تو بھائی میں کبھی بھی آپ کو مشلی نہیں بیچ رہا اپنی ویڈیو میں اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہو تو کسی دن آئیں فشری تشریف لائیں خود چیک کریں شام کی مارکٹ میں جو فرق ہوتا ہے سارو کالیڈی کا ہوتا ہے یہی چیز کل میں لوگل مارکٹ میں تھا بفر زون کی تو وہاں پہ ساڑھے سات سو روپے کیلو ہوتی اچھا اس میں سے دیکھیں کسی مشلی کی آنکھ لال نہیں ہے کوئی اندر دسی بھی نہیں ہے تو لوگل مارکٹ نے ساڑھے سات سو روپے کیجی تھی کل اور فشری پہ یہ نو سو روپے فائنل ہے تو یہ فرق ہوتا ہے کالیڈی کا یہ ہیرہ مشلی ہے ساڑھے بارہ سو روپے کیلو ریڈ ہے آج کا اس طرح گورلن سنیپر کہتے ہیں اس کو لیکن پاکستان بھی اس کو ریڈ سنیپر کہا جاتا ہے ساڑھے بارہ سو روپے یہ بھی سکیل والی مشلی ہے وائٹ کون بھی سکیل والی مشلی ہے یہ ملہ مشلی ہے آٹھ سو روپے کیلو ریڈ ہے آج کا اس کا فریش مشلی یہ دے گئے تو میری بار بار جو زور ہوتا ہے وہ مشلی کی کالیٹی پہ ہوتا ہے آپ کم پیسے دے گے سستی مشلی خرید سکتے ہیں لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو سی فوٹ کا ملنا چاہیے ہر چیز تازی بہتر رہتی ہے یہ سب اب اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ ملہ مشلی ہے اس پہ سکیلز موجود ہوتے ہیں اور ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو ساڑھے ساٹھ سو اس میں ریڈ فلکچوئٹ کر رہا جس کا یہ چھوٹا ہیرہ ہے چھوٹا تو نہیں میڈیم ہے تقریباً ایک کلو آدھا کلو سے ایک کلو کے درمیان کا یہ ساڑھے نو سو روپے ریڈ ہے اس کا آج کا یہ بھی چھلکے والی مشلی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی تازی جو مشلی ہے اس کا کلر اپنا یہ اس کی شائننگ یہ سب یہ سرمائی مشلی ہے اس کا ریڈ آج کا سولہ سو روپے ہے سرمائی آج کل کم آ رہی ہے ریڈ بڑا ہوئے تو بہت سارے لوگ سارم کو سرمائی سمجھ کے خریدتے ہیں تو میں سارم آپ کو دکھا دیتا ہوں جن کو نہیں بتا تو اس میں کبھی دو کا نہ کھائیں یہ ساڑھے چار سو روپے کی لو کچھ لوگ اس کو جلی بھی بولتے ہیں کچھ آنپاپ لیڈ بولتے ہیں تو ذائقہ برا نہیں ہے مناسب ہے کم رینج میں اچھی مشلی ہے اور اس پہ بھی سکیلز موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اس پہ اسکیلز موجود ہوتے ہیں یہ تیتر مچھلی ہے ریبیٹ فش کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو جس کے لیے آج میں آیا تھا کچھ اپنی دعوت تھی لیکن جو یہ سائز ہے یہ بولنے سے لیے نہیں چلتا تو یہ ساڑھے تین سو روپے ریٹ ہے اس کا چھوٹی جو سائز ہے اچھا اس پہ سکیلز موجود نہیں ہوتے اور گوش اس کا بہت شاندار ہے پچھلے سال میں نے بہت انٹرڈوز کرائی اس کو بہت پرموٹ کیا پرموٹ میں نے پہلے خود چیک کیا ہر طرح سے پکا کے کھا کے اس کے بعد میں نے لوگوں کو دی تو بہت پوزیٹیو فیڈبیک تھا اس مچھلی کا اچھا ایک چھوٹی سی بات اور وعدہ دوں اگر آپ کبھی نیٹ پہ ریسرچ کرے ریبیٹ فش کا تو اس پہ یہ لکھاوائے گا کہ یہ ٹاکسک فش ہے تو بہت سارے لوگ اس کا غلط مطلب لے جاتے ہیں ٹاکسک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ زہریلی مچھلی ہے ٹاکسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ زندہ ہے اور اگر آپ اس کے کانڈے کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو یہاں تو کافی ٹائم تک ہاتھ میں درد رہے گا یا بخار ہو سکتا ہے یا اس طرح تو یہ زندہ مچھلی ٹاکسک ہوتی ہے جو کہ سمندر کی بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں جیسا کہ کھگا کیٹ فش جو ہے تو اس طرح اور بھی مچھلیاں ہیں جن کو ٹاکسک ہوتا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں میں آپ کو یہ پیرٹ فش ہے سکیل والی مچھلی ہے اس پہ ویڈیو بنی بھی ہے میری پوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ سو روپے کلو ہے آج یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت مچھلی ہے اللہ کے قدرت ہے اس کے آپ جو کلرز دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت مچھلی ہے لیکن اس کا فنکشن کیا ہے اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہوا ہے اس پہ بقاعدہ پروپر ویڈیو موجود ہے یہ چایا مچھلی ہے ساڑھے سات سو روپے کلو کھانے میں بہترین ہے اس پہ بھی سکیلز موجود ہوتے ہیں اس کو بلوبر لپ کہا جاتا ہے یا سویٹ لپ بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ ہیرہ مچھلی کھاتے ہیں کنرشا کھاتے ہیں تو اسی کٹیگری میں اس کا ٹیسٹ ہے اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ جب کراچی میں ہیرہ نہیں ملتا تو بہت ساری جگہوں پہ ہیرے کے نام پہ یہ چلتا ہے تو اس کو پکڑ نہیں سکتے کہ یہ ہیرہ ہے یا چایا مچھلی ہے تو سات آٹھ سو کی رینج میں بہت اچھی مچھلی ہے یہ یہ جنگلی دوطر ہے سات سو روپے کلو اس پہ بھی سکیلز موجود ہوتے ہیں اصلی دوطر آج آئی نہیں ہے اگر نظر آئے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلیک پاپلنٹ مچھلی ہے بارہ سو روپے کلو ریٹ ہے اس کا ایک ریٹ مچھلی ہے نرم نہیں ہے اس پہ بھی سکیلز موجود ہوتے ہیں اچھا اس کو انگلیش میں پمپرے کہتے ہیں بہت سارے لوگ پمپرےٹ کہتے ہیں میرے خیال میں ٹی اس میں سائلنڈ ہوتا ہے اچھا یہ بہت لوگوں کو پتا ہوگا اس کے بارے میں گسر مچھلی انگلیش میں اس کو گروپر کہا جاتا ہے اور ارے بک میں اس کو ہامور کہا جاتا ہے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے اس کا آج کا ریٹ ہزار روپے گسر مچھلی پہ بھی سکیلز موجود ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کنرشا ہے ریٹ سنیپر یہ بھی ہزار روپے کلو ہے آج اچھا یہ کھوپرا مچھلی کہلاتی ہے یہ بھی پانچ سار روپے کلو ہے اس پہ سکیلز موجود ہوتے ہیں لیکن کھانے میں کچھ خاص نہیں ہے تو یہ میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا اچھا یہ سنگرہ مچھلی ہے اس کو کوبیا کہا جاتا ہے ساڑھے آٹھ سو روپے ریٹ ہے آج کا اچھی ذائکے دار مچھلی ہے یہ موجود ہزار روپے کلو کلو سے ڈیٹھ کلو والا سائز ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا سکیل والی مچھلی ہے تو یہ آج کی کچھ مارکٹ اپڈیٹ تھی خاص خاص مچھلیوں کی باقی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو تازی نہیں ہیں تو وہ اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے ریٹ بتانے کا تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں پیچھ کو فالو کرنے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ